اگر آپ کا بائیک تیسرے اور چوتھے گیر میں بیٹھ جاتا ہو اگر آپ کا بائیک چڑھائی پر مسئلہ کرتا ہو چڑھائی نہ کھینجتا ہو اور اگر آپ کا بائیک کلاچ چھوڑنے سے ایک دام نہ نکلتا ہو تو یہ ان سب مسئلوں کا کیا حال ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا ہے بائیک سے لیکن وزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا تو بائی جن کیا مسئلہ ہے آپ کے بائیک میں میری مرسائی کو بلکل چکائی بلکل نہیں چکائی بلکل بھی نہیں ہے پک نہیں ہے بائیک میں چلے انچالا سیٹ کرتے ہیں آپ کے بائیک کو اچھا سنگل ڈبل سواری پہ بلکل نہیں چکائی کرتا چلے انچالا ٹھیک ہو جائے گا دوستہ جی یہ لڑکا سٹوڈنٹ ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ بائیک جو ہے وہ نہ سنگل سواری پہ پکس میں نہ ہی ڈبل سواری پہ اور چڑھائی پہ تو بلکل یہ بیٹھ ہی جاتی ہے اور تیسرے چوتھے گیر میں جس طرح آپ چکائی نہیں کار رہا بلکل بیٹھا ہوئے بائیک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کچھ فسا ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بائیک میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جس وجہ سے بائیک کے اتنا زیادہ بیٹھ رہے سنگل ڈبل سواری پہ بھی چڑھائی پہ بھی اور یہ چیزیں کیوں اس طرح سے ہو گئی ہیں کیا مسئلہ ہے اس کا یہ میں بھی کھول کے دکھاتا ہوں کھولنے سے پہلے میں آپ کو بدا رہتا ہوں اس کی جو کلچ پلیٹیں ہیں وہ بلکل ایسے ہیٹ اپ ہو رہی ہیں اور جب سپیٹ مار ہو تیسرے چوتھے گیر میں تو بلکل پک چھوڑ جاتا ہے یعنی کہ بلکل ہیٹ اپ ہوئی ہیں اس کی پلیٹیں کلچ پلیٹیں اور پریشل پلیٹیں اتنی ہیٹ اپ ہوئی ہیں کہ چوتھے تیسے چوتھے گیر میں یہ بلکل بیڈ نشید ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس میں کیا کیا چیز ختم ہے مجھے شاک ہے اس کے پلیٹوں کے ساتھ جو کنڈیشن اس کی کلچ پلیٹوں کی اور پریشل پلیٹوں کی اس وہی کنڈیشن اس کی فوکس کی ہوگی اچھا تو استاذ جی آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہمیں بھی یہ چیز بتا دیں ہمارے ویولز کو بھی کہ آپ کو کس طرح پتا چال جاتے ہیں کہ کلچ پلیٹس ہیں وہ جال گئی ہیں یا ختم ہیں یا جو بھی مسئلہ ہے کلچ بکسی کے اندر مسئلہ ہے ایک عام بندہ یا ہم کس طرح یہ چیز جیج کر سکتے ہیں کس طرح سمجھ سکتے ہیں اس کام کے لیے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہماری سار ٹیم لگانا پڑے گا کیونکہ ڈاکٹر ایسے تو نہیں اس پہ ہاتھ دیکھ کے لازمی بتانا ہے تاکہ نیا بندہ ہوا اگر وہ خود بھی ٹرائی کرے اپنے بائی کو اس کو پتا ہوں کہ یا کیسے کپے فارٹ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو سب بتاؤں گا ابھی اس کی کنڈیشن دیکھو انجین کی اچھا یہ تو اس کا رنگ کافی کالا ہو چکا ہے اصل یہ موبلیل دیر سے بدلی کرنے کی حالت یہ ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کی ایرنگیں بھی بلکل ختم ہیں جس کی وجہ سے یہ اندھے کی سیٹ پر انجین میں بلو مارا رہے ہیں بلو کی وجہ سے انجین جتنا بھی ہوگا وہ کالا ہو جائے گا ٹھیک اور میرے حال سے مارڈل بھی چودہ ہیں اس وجہ سے بھی یہ پرانا ہو گیا تھوڑا سا بس اصل گاؤں دیاد کے لوگ ہوتے ہیں وہ موبلیل کی وجہ سے جوئے نے اتنی وہ موبلیل پر توجہ نہیں دیتے ہیں خاص تو جوئے نے بھائے وہ بولتے ہیں چل رہا تو چلنے دو اور مجھے ایک زبردہ سے واقعی یاد آگیا ہے جب تین چار سال پہر ایک لڑکا تھا ہمارے پاس آیا وہ دودھ کا ان کا کام تھا تو جب اس کا انجین جو بائیک ہے وہ سیز ہو گیا تو میرے پاس لے کے آئے کہتا ہے کہ یہ سیز ہو گیا یہ چلنی رہا اس کو میں نے بولا آئل چینج کیا ہے کہتا ہے اس میں آئل بھی ڈلتا ہے مطلب کہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس مرسائکل میں آئل بھی ڈلتا ہے اتنے اس طرح کے لوگ بھی اکثر ہیں تو آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ روٹی بھی کھاتے ہو یا خالی پانی پر چلتے ہو بس یہی بات ہے مقصد ہے کہ اکثر لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اس میں آئل بھی ڈلوانا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو یہ اس کا بکسہ نکال کے دکھاتا ہوں دیکھو نہیں پلیٹوں کے وجہ سے یہاں پر سیڈوں پر کتنا کچھرا اس کے جمع ہوا ہوا ہے میں اس کا کلچ بکسہ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن اندر سے انجن کی اتنی گندی حالت ہے تو اس کی پلیٹوں کی کیا حالت ہوئی گی یہ دیکھو آپ یہ تو ویسے آپ نے ظاہر ہے پہلی اندازہ لگا لیا تھا اور وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل کے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے تو ابھی اس کا آپ نے کلچ بکسے کا مین نٹ ہے وہ کھول ہے اس کے بعد بکسہ جب باہر نکالیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے یہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو کھول کے دکھاؤں گا اور ہر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیز کیسے اور کون سی چیز کیسے ٹھیک ہو گا ستا جی بتائیں آپ اس کے اندر کیا کے چیزیں اور کس طرح اس کے اندر بجاری کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ بھی چیک رہے ہیں اصل آپ دیکھو نا یہ اس کی کلچ بکسے کی حالت ہے اور اس کی ہیٹ اپ دیکھو آپ کے اس نے کہیں آدھے کلچ اس میں کلچ میں چلایا ہے یا یہ مشین فسنے کی وجہ سے کیونکہ مشین اندر فس جاتی ہے اس کے جانسے پھر پلیٹے سلیپ آتی ہیں یہ ہیٹ اپ ہوتی ہیں اب یہ فل ہیٹ اپ ہوئی اب یہ مشین فسی ہوئی میں نے لاک نکال دیا لیکن مشین فسی ہوئی ہے اچھا یہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ مشین فسی ہوئی ہے یہ اب نکلی ہے کیونکہ کٹ بنے ہوتے ہیں جب یہ ہوزنگ ختم ہو جاتی یہ کٹ بن جاتے ہیں بلکل ساتھ جی واقعی یہ تو ڈیمیج ہے اور واقعی یہ فس بھی رہی ہوگی چونکہ اتنا زیادہ کٹا ہوئے فوکس اس کا یہ دیکھو نے کیونکہ یہ حل کسی بھی فسے گی مشین تو یہاں پر پلیٹے سلیپ ماریں گی اور یعنی موٹ سائیکل تیسے چوتھے گیر میں بلکل بیٹھ گیا میں تو بولا یہ پتہ نہیں کیسے چلے کہیں انہوں نے صدقے مدگے پر چلا رہے ہیں میں تو ویسے چلنے کی امید نہیں تھی جیسے یہ جو اس کی حالت ہے اور یہ ایلپم کی جالی ہے یہ بھی بکی سے اچھے مکینک نے جو ایسے گسیڈ دی ہے نہیں تو جنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے نئی جالی ڈالیں اور آرام سے اس میں فٹی تو ساجی یہ تو اس کی پریشی پلیٹے ہیں اور کلچ پلیٹ آئی ایس ایچ کی ڈالی ہوئی ہیں اور زیرا وہ کیا کریں مشین ہی ختم ہے فوکس ہی ختم ہے جو فوکس ہے وہ تو آئی ایس ایچ کی والے کیا کریں گے بیچار ہے وہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے وہ بولیں گے کہ یہ بلکل ہے آپ دیکھونے یہ ہونڈا سیونٹی کی پلیٹے ڈالتے ہیں اس میں اچھے تو اس سے انشاءاللہ پلیٹے بھی ڈالیں گے اور فوکس دونے چیزیں چینج کریں گے مکمل سیٹ ہوگا نا کیونکہ ایک چیز تو نہیں اگر ایک چیز خواب ہے تو دوسری بھی دیکھنے پڑتی ہے ساتھ کے ساتھ ظاہر ہے جائے اصل مین مسئلہ اس کا فوکس کا تھا بہرحال یہ ہے کہ اس کا پورا کام کرتے ہیں تاکہ اس میں فالٹ نہ رہے بالکل بھی انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا فالٹ اور اس کی مشین میں نیچے سپرنگ بٹھا دی ہیں ہم نے ٹھیک ہوگا پس یہ مشین بٹھا کے اس کو ہلا کے میں نے دیکھنا ہے کہ کہیں فسے گی تو نہیں مشین آگر فسے گی تو سمجھو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا تو اکثر یہ مشین آپ جب فوکس میں فٹ کرتے ہیں تو اکثر فوکس میں فٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ فالٹ کس چیز کے اندر ہوتا ہے فوکس میں ہوتا ہے یا مشین میں ہوتا ہے مشین میں ہوتا ہے مشین میں کیونکہ کوئی کوئی فوکس بھی ایسا آجاتا ہے کئی سے مال شل زیادہ چڑھ جاتا ہے اس کی ہو جانتا ہے فوکس میں لیکن زیادہ مشین ہوں اس میں نہیں بیٹھ دی تو دوسرا فوکس بدلی کر لیں اگر فوکس میں نہیں بیٹھا تو بھی مشین ہی بدلی کر دیں ٹھیک ہوگئے یہ کلچ پلیٹس بٹھانے کا طریقہ آپ جب آپ بتا دیں یہ مشین بٹھانے کے بعد پہلے فیبر کی پلیٹ ہوگی پھر لوئے کی پھر فیبر کی پھر لوئے کی اس کے بعد لاکھ بٹھا کے اور اس کو دبا کے چیک کر لیں یا بیسے دبانا لازم ہے تاکہ پھاسے نہ مشین بس ٹھیک تو اس کے علاوہ مطلب اس کو آپ نے واپس وزتنے جائے کر پھٹ دانے دوستو یہ آپ کو پرانے والی کلچ پلیٹ پیش پلیٹ دکھائی ہے اور ابھی اس کے استاد جب وہ چھوٹے والے سپرنگ ڈال رہے ہیں تو استاجی یہ سپرنگوں کا کیا کام ہے اور یہ ایزیلی ڈال جاتے ہیں یہ ایک جھٹکا بیداشت کرتے ہیں جیسے ایک ڈرم ربڈیں ڈالتے ہیں ہم لوگ پیچھ ہالے ویل میں جیسے جب گے لگتا ہے تو اس میں جھٹکا لگتا ہے یہ وہی چیز ان میں جیسے ربڈیں بیداشتی ہیں جب کلچ ہم چھوڑتے ہیں تو وہ جھٹکا جو بیداشتی ہیں یہ نیچے جو اس کی مشین جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں بلکل اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں اور یہ اس کے ساتھ فوکس کے ساتھ اس کا کٹ بنا ہوتا ہے کٹ میں بٹھانے پڑتی ہیں یہ ہمارا کلچ بکسر بلکل کمپلیٹ ہے ابھی جب اس کو لگائیں گے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ بائی کفال ڈال ہو چکا ہے یہ انشاءاللہ ابھی بلکل جو ہیں میں آپ یہ چلا کے جو موٹسائیکل والے مالک ہیں ان کو بھی بتاؤں گا کہ تسلی سے چیک کر کے پھر چیز کو لے کے جائیں اگر بوشی زیادہ کٹا ہوتا تو میں بوشی یہ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو واپس ری فٹ کر رہیں گے برحال مجھے وہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کس طرح سے یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نئے بندوں کو کس طرح اندازہ ہو جائے گا یہ کس طرح ہمارا کلچ کا مسئلہ یہ کیا چیز ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر گاڑی آپ نے کلچ میں کلچ چھوڑا ہے تو گاڑی ایک دم اٹھی ہے تو سمجھو اس کی کلچ کے ہوجنگ ٹھیک ہے اگر کلچ چھوڑنے کے بعد آپ نے چھوڑا ہے وہ اٹھی ہے بلکل دیر سے یعنی کہ ایسے جیسے وہ بودھ آدمی اٹھتا ہے تو اس حساب سے اٹھی ہے تو سمجھو اس میں فوکس میں ڈیفیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے دست کام کی چیز بتائی یہ بھی اس کا بیرنگ بھی آپ چینج کرنے والے ہیں اس کا بھی آواز کر رہا ہے بیرنگ جو انہیں لازمی ہے کیونکہ جب اتنی چیز ڈال دی تو بیرنگ بیرنگ ڈالنا لازمی ہے کیونکہ بعد میں آواز نہ دے کوئی پریشن نہیں یہ جہن شاہن سطاف کریں صفائی کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے یہ جہن اتنے زیادہ چپک جاتے ہیں بچے بچے بیٹھے ہوا جگہاں جگہاں پر گھنم آئے کے ہاں یہ دوسرے مکین کو بھی زلیل کر رہے ہیں ساتھ میں یہ اگر صحیح طریقہ جو صحیح استاد ہوگا کبھی بھی اس پر سلیکون یا سمت بونڈ یہ کوئی چیز نہیں لگا یہ بغیر سلیکون کے بھی لگا دو گئے تو یہ گرم ہونے کے بعد خود پکڑ گئتا ہے مطلب کہ اگر بعد میں چینج بھی کرنا ہو تو ایزیلی بنا چینج بھی کر سکتے ہیں پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے اگر دوبارہ بدلی کرو گے تو یہ آرام سے آسانی سے ہٹا سکتے ہیں آپ اگر سمت بونڈ لگاؤ گئے یا سلیکون لگاؤ گئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ابھی استاد نے نیا اس کا جو کلائش سائیڈ کا جہن ہے وہ رکھا ہے اور بغیر کسی سماعت یا میجک کے یہ لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ بہترین آئے گا اور اس کے بعد اس کے بولڈ لگائیں گے تو استاد جی ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے فٹ کر دی ہیں تو مجھے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آلو گیا ابھی انشاءاللہ میں آپ کو چیک کراؤں گا اور اس کو بندے کو موٹسیکل چلا کے چیک کراؤں گا اس کے بعد وہ خود اپنے موہ سے بتائے گا ٹھیک اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا اس بائک کے اندر کس چیز کا مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ بھی ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے بات جو تھا وہ مین مسئلہ میں نے اس کو بتایا اس میں وہ اس کا ہوجنگ کا مسئلہ اس کا فوکس کا مسئلہ اس کے علاوہ فوکس کلچ پلیٹ ہیں پریشل پلیٹ ہیں اور اس کے بیرنگ یہ چیز جب بھی کھلوائیں تو یہ چیز مکمل ڈلوائیں ایک چیز مت ڈلوائیں صحیح تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے وہ پسٹن ویرہ بلکل ٹھیک ہیں پسٹن تو لازمی ہے کیونکہ اس بندے کی گنجائش نہیں ہے پسٹن بھی ڈل جاتا تو گاڑی بلکل ایک دم گھوڑے کی طرح ہو جاتی پسٹن میں بھی مسئلہ ہے مطلب پسٹن بلکل فتح میں اس کا ٹھیک ہوگیا مطلب کہ وہ بھی چینج کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے جی بلکل تو اس کے بعد آپ اس کا جو آئل نکالا ہے وہ ہی واپس جال رہے ہیں بس اس کی گنجائش نہیں ہے وہ بولا کہ جو نے نئے کی گنجائش نہیں فیلال پتانے ڈال دو ہم نے تو اپنے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے لیکن جب گاہ کی گنجائش دیکھیں گے تو اسی حساب سے چلیں گے بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں صاحب جی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو چلے کیوں گی جس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بائیک میں جو کلچ کا مسئلہ ہے وہ کس طرح سے حال کیا جائے اور یہ فارٹ آپ کو کس طرح سمجھ جائے گا کہ یار اس بائیک میں فارٹ گیا ہے تو یہ سب آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے کی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے یہ مارے جو کسٹمن ہے وہ ابھی خود بھی تسلی سے چیک کر رہے ہیں کہ یار اس میں کوئی آئل لیکج نہیں ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے جب یہ خود ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یار یہ بولیں گے کہ بلکل پرفیکٹ ہوگی ہے بائیک تو انشاءاللہ ابھی ان کو بولتے ہیں کہ یار آپ ٹرائی مارو ٹرائی مارنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں تھام اضاف کریں گے تو استاذ جی کیسا ہے بائیک ٹھیک ہے زبرداس ٹھیک ہو گئے جی